بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کو مکہی کی روٹی بنانا سکھاؤں گی یہ بہت اچھی بندی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ساکی رسیپی سکھا چکی ہوں تو اب ساک کے ساتھ آپ اس کو ضرور بنائیے گا ٹھیک ہے اس کے لیے جو میلی چیزیں لیے ہیں وہ یہ ہیں اس کے لیے دو کپ میں نے مکہی کا آٹا لیا ہے اور تھری فورت کپ یعنی کے پونہ کپ میں نے گھر والا نورمل والا آٹا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے سالٹ ہافٹی سپون اور اس میں میں ڈالوں گی گھی بناسپتی گھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ملٹ کر لیا ہے اور یہ ایڈ کر ہوگی اس کی جگہ آپ دیسگی بھی ڈال سکتے ہیں اوئل بھی ڈال سکتے ہیں اور نیم گرم دوسرے اسے گون لوں گی ٹھیک ہے چلے آئی بناسپتی گھر کرتے ہیں چلے آٹے کو پہلے مکس کر لیں گے اور ساتھی سولٹ بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو کریں اچھی طرح سے مکس اس روٹی کو تو سادھے بھی کھائیں نا ساک کے بغیر تب بھی بہت نزا ہوتا ہے اور بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی گھی نکس کروں گی اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اسی کونٹی کو ڈبل کرنے ٹھیک ہے جتنا میں نے آپ کو بتا ہے اس کو ڈبل کریں چلے اب میں اسے نیم گرم دوسر کے ساتھ بھون دوں گی ایک دم سے نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ سوفٹ آٹا نہیں چاہیے تھوڑا سا ہار چاہیے تھوڑا تھوڑا ڈالتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی ہمیں اچھی طرح سے واش کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے گون دیں یہ دیکھیں زیادہ نرم نہیں ہے سا ساکھ سے کنارے ساکھ کرتی جائے اور اس کو اچھی طرح سے گون دیں اینسے اس کو ابھی ہم نے اچھی طرح سے اس طرح گون کے نا تو اس کو ہمیں رکھ لینا ہے ایک دو گھینٹے کے لئے چھوڑ دیں چاہے فریج میں چھوڑ دیں چاہے باہے چھوڑ دیں اچھی طرح سے کور کر کے تو اسے آپ کو ڈکھ دیں جب اس کی روٹی بنا نہیں ہوگی پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو دوبارہ سے پھر کیسے گون دیں ویڈیو کو پھوڑا دیکھا کریں اب جب ہم نے روٹی بنا نہیں ہوگی تو ہم ہم ہتھیلی کے ساتھ اس کو ایسے ایسے مسل کے نا تو پھر ہم بنائیں گے ابھی میں صرف اس کو گون کے رکھنے لگے چلیں اب میں اس کو ایٹ آئٹ ڈبے میں ڈھک اسے میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد اس کی روٹیاں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے اب دیکھیں آٹا کتنا سموز ہو گیا اب میں دیکھیں اس کے لئے پیرے اپنا ہوگی جتنا آپ کو چاہیے آپ نے اتنا پیرا لینا پہلے اور اس کو یہاں پہ رکھ کے اس کو ہم مس لیں گے ایسے یہ ہتھیلی سے اس کو مس لیں گے اس سے اتنی سمودھ اور پیاری سوفٹ ٹھوٹی بینے کے مارے یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے ورنہ ٹوٹے گے یہ دیکھیں اب یہ اوڈ سموز ہو گیا ٹھیک ہے چلے اب ہم نیچے مکعی کا آٹا ڈسٹ کریں گے اس طرح کر کے بھی آپ یہ گولوٹی بنا سکتے ہیں چھوٹی سکھی کے یہ دیکھیں بہت موٹی نہیں ہی رکھیں گے اور بہت پتلی نہیں ہی رکھیں گے اور کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ گول نہیں ہوتے آپ دیکھیں کتنی گولوٹی ہماری ہونے دیکھیں اس طرح کا کوئی بھی آپ نے کر لے لے جس سائز کی آپ کو روٹی چاہیے چھوٹی چھوٹی لگتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈل بھی ایزی لی ہو جاتے ہیں اس طرح کیا اب اسی طرح میں نے ساری روٹیاں برنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو وہاں گرم ہو گیا ہمارا اس پر ڈالوں گی اویل میں ڈالوں گی یہ اپنی روٹی ٹھیک ہے دیکھیں کتنی پیاد لگنی ہے اس کو پلٹیں اور اس کو درہ سائیڈ پر کر کے اس کے اوپر آپ دوسری رو پڑھا لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اسے کوپ کر رہا ہوں اوہت پلٹی نہیں ملیں گے پھر اسے مکھی رکھیں گے پھر یہ اچھی بنتی ہے میڈیم پر پکھیں گے میڈیم پر پکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک کوک ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے کوک ہو گی اسے میں بطار ہوں گے تو لیجئے ہماری مزے دار اور پرفیکٹ مکھئی کی روٹی تیار ہے اور یہ بہت مزے کی بنی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بنانے بھی بہت آسان ہے اور اگر آپ پوری ریسیپی کو فولو کریں گے تو آگ کی بھی بلکل پرفیکٹ مکھئی کی روٹی بنے گی اور ساگ کی ریسیپی بھی میں پہلے سیکھا چکی ہوں یہ اوپر لنک بوکس میں میں اس کا لنک ڈال دوں گی تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور باقی کی ریسیپی اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ